موسیقی پھر کھانے کی تلاش تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے شیف کیا خاص لے کر آئے ہیں آپ کے لئے میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں شیف مومن فقی صاحب کو کیا متشریف لائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومن صاحب سوئی پلس میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں شکریہ شیف بتائیے ہمارے ناظرین کے لئے آپ کیا خاص جش لے کر آئے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن چیز سموسے کیا بات ہے دیکھئے چکن چیز سموسے آپ نے بہت سارے سموسے کھائے ہوں گے میٹھے سموسے کھائے ہوں گے نم کے سموسے سبزی کے سموسے پنیر کے سموسے اور کئی بار ہم لوگ کیمے کے سموسے بھی بناتے ہیں لیکن ناظرین یہ چکن چیز سموسہ ہے بہت ہی خاص جش ہے شیف نے آپ کے لئے سیلیکٹ کی ہے تو شیف بتائیے کہ کیا کیا انگریٹنس کا استعمال کر رہے ہیں آج آپ اس میں ہم استعمال کریں گے لال ملچ پوڈر لمک چکن کا کھیوان میزیرہ بارک کٹیوی آدھرک چاٹ مسالہ یہ ہے پروسیس چیز کٹا ہوا دھنیا سپرنگ رول شیٹ یہ ہے میدہ جس کو ہم نے ڈائیلوٹ کیا ہے پانی میں جب ہم سموسے بنایا تو اسے چھٹک جائے پرپرلی ناظرین اس میں یہ خاص ہے وہ اس لیے کہ شیف نے جو میدہ میں پانی دال کے اس کا پیسٹ بنایا ہے اس کے بعد یہ جب سموسے کو ہم بناتے ہیں تو اس کے اوپر کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ اچھے سے اس میں قیمہ بھرا جائے اور باقی انگیڈنس بھرا جائے اور اس کو چپکا کے سیٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں خاص ہے thank you so much اور یہ یہ ہے فرائی موائل اور یہ ہے بوائل آلو ہم نے آلو کو پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھا ہے تاکہ ہمیں ذرا کم وقت لگے اور سموسے ہمارے جلدی بن جائے ناظرین دیکھیں یہ آلو کا بڑا خاص استعمال ہے ہر سبزی میں ہر جگہ پر آلو ایک ایسی چیز ہے میں آپ کے دکھا دوں دیکھیں انہوں نے بوائل کر کے یہ آلو رکھے ہوئے ہیں آلو میکسیمم سبزی میں ڈالے جاتے ہیں کئی بار آلو کورمے میں بھی ڈالے جاتے ہیں آلو کی میریانی میں ڈالے جاتے ہیں میریانی میں بھی آلو بڑھتے ہیں اور آلو کی تحریح بہت اچھی بنتی ہے چاوال کے ساتھ اور آلو کی ساموسے بہت اچھے بنتی ہے لیکن یہاں شیف نے خاص ساموسوں کے لئے اس کو رکھا ہے لیکن راظرین جب سے شیف نے بتایا کہ چکن چیز ساموسہ بنانے والے ہیں میرا دنچارہ جلدی سے بنیں اور تیار ہو جائیں شیف شروع کر دیتے ہیں جی ضرور جی بتائیے اب وہ مجھے کڑھائی دے ہوگے یہ میں گیس آن کر دیتا ہوں ہم اس میں تیل گرم کر دیتے پہلکی آج پہ رکھتے تیل گرم گرم تاکہ جو تیل ہے وہ گرم ہو جائے اور ہم اپنے ساموسے کمپلیٹ کر سکے اس کے بعد ہم فرائے کریں گے ناظرین یہ تیل ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہے شیف نے بتایا کہ ہلکی آج پہ گرم کریں تاکہ ہم اپنے ساموسے بناتے رہے تب تک تیل گرم ہو جائے گا اور چیزوں کا ایک بڑا بڑا کامبینیشن شیف بنائیے ابھی آپ ایک کام کیجئے یہ جو آلو ہے ایک بڑا آلو لے گے اور یہ لے لیتے ہم اور آپ اسے میش کرو گے اچھا میں میش کرو یہاں بات ہے تاکہ اس کو اچھے سے ملا پائیں میں کام کر لیتا ہوں تب تک جو ہمارا چکن مینس ہے اسے ہم پاوس کر لیتے ہیں پین میں ابھی میں یہ گیس چارو کر دیتا ہوں اکے دیکھئے میں اس کو سمیش کر رہا ہوں بہت ہی آرام سے یہ بہت سوفٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ابلاؤ آلو ہے اسے ہم تھوڑا گرم کر دیں گے آپ اسے میش کرتے لیے اچھی طرح کافی اس میں ہم جو یہ چکن ہم جب برائیں گے وہ چکن جائے گا اس میں ہو گیا جنہیں اور میں تھوڑا آل لے لیتا ہوں ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون تھوڑا سا زیرہ دالیں گے ہم اس میں اور چکن کو اس میں ٹاوش کریں گے یہ ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے ہم اس پہ تھوڑا کیونین سید یعنی زیرہ شیف یہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا سپس جی ہاں پہری گوڈ دیکھیں مجھے بھی تھوڑا سپڑا کام کرنا آگیا ہے ابھی ادھرگ کٹا ہوا کٹنا ڈالا اپنے ایک ٹی سپون وان ٹی سپون ادھرگ اور سو گرام خیما سو گرام خیما جی ہاں بتا دیتی ہے کہ کس چیز کی آواز ہے جی شیف یہ خیما ہو گیا ہم گیس بن کر دیتے پہری گوڈ اس میں ہم ڈال دیں گے کارک ہیما یہ ٹی با اس میں پڑ چکا ہے بچہ خوش پہ رہی ہے ابھی ہم اس میں چیز اور باقی کے جو بھی انگریٹنس ہیں اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح میش کر دیں گے چیز ڈال ہم نے کتنا چیز ڈالنے والے آپ تیز گرام تیز گرام چیز نمک نمک لال ملچ نمک کتنا نمک سوات کے انسر زائکے کی مطابط لال ملچ بہت ہلکا ایک پینچ ڈالاؤں میں نے ایک چھٹکی لال ملچ کیکہ ہم زیادہ سپائسی نہیں بنا رہے زیادہ مسالے دار نہیں بنا رہے چاٹ مسالہ ایک چھٹکی چھٹ مسالہ اور کورینڈر جو کاٹ کے رکھا ہے ہم نے یہ دیکھئے اور یہ ہے پریش پیپر بلیک پیپر بلیک پیپر دیکھئے کالی مرچی یہ کالی مرچی ہے اس کو کاٹ کے شیف ڈال رہا ہے اس میں بہت ہاں بہت ہاں بہت ہاں ساری چیزوں کو اچھی طرح ملا دیں پیٹیٹو کو چکن کو اور چیز کو اور جب باقی جو مسالے دالے ہیں پاک یہ سب ایک جوسرے سے جڑ جائے مل جائے اور سب کا فلیور برابر آئے جب ہم سموزہ کھائے ناظرین اس کو اچھے سے ملا لیں لیکن اس میں کئی ساری چیزیں پڑھی ہیں آلو پڑا ہیں مسالے پڑے ہوئے ہیں چکن اسپیشلی پڑا ہے چیز ڈالا ہے یہ سب اچھے سے مل جائے ملا لیں تاکہ آپ جب سموزے کے اندر اس کو سیٹ کریں تو آپ کو مکس ٹیسٹ آئے ایسا نہ لگے کہیں چکن آگیا کہیں علو آگیا کہیں مسالے آگیا جی بہت اچھا مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور ہرا دھنیا اس میں ساف نظر آ رہا ہے ابھی ہم اس کو سٹف کریں گے پرنگ رول شیٹ پہ اسے ہم نے کارڈ ڈی اچھے دارا سکوئر کیا ہے میں اس طرف آجوں شر آجائی آپ اس طرف جی اور یہ شیٹ ڈی آپ نے جی ہاں اوکے اسے تھوڑا یہ لگا دیں گے اکی چپک جائے اچھا یہ یہاں سے پھول کریں گے اوکے یہ کونہ ہے اس کا وہ بھی باقی نہ رہے جائن ساپ اسے چپکا ہے یہ دیکھئے چپکا ہے اور ایسا یہ دیکھئے یہ ایک تکونا بن کے تیار ہوا ابھی اور اس میں اپنا چکن کا چیز کا مکشر اس میں جی سیٹ کر دیں سیٹ کر دیں دیکھئے اچھے دیکھئے یہ دیکھئے بہت اچھے سے آپ نے اس کو سیٹ کیا ہے جی اسے ایسا جیسا پھول کیجئے اوکے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کو اندر غمائی ہے یہ ایسا دیکھئے بڑا اتمنان سے اچھے سے اس کو سیٹ کیا جا رہا ہے یہ شیف ساموسہ بن کے تیار ہو گیا جی ہاں تیار ہے یہ آپ مجھے دیجئے یہ دیکھئے ناظرین آپ نے دیکھا کہ شیف نے کتنے اچھے سے ساموسہ بنا کر میرے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے یہ سیمپل کے طور پر آپ کو بنا کر بتایا بچ انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں شیف وہ ساموسے رکھیں آپ یہاں پر ایک پانچ منٹ پہلے شیف نے بنا کر رکھ لیا ہے تاکہ اس میں کم وقت ہو اب آپ کیا کرنے والے ہیں ان کا ہم اسے فرائے کریں گے جی آئیے پلیز اسے ہم ٹو پر رکھے تھے پڑا فارس کر دیں گے اوکے لگ بگ گرم ہی ہو گیا ہے ابھی شیف اس کے لئے آپ کو کیا لگے گا یہ لیجئے یہ لیجئے اسپیشل سپون اس لئے شیف نے اس کو لیا ہے تاکہ اس میں ساموسے اچھے سے نکال سکے اور اس کو گرم آئیل رہتا ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ نہ لگے آپ اسے ٹاپ سے پکڑیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ٹاپ سے پکڑا اور یوں ڈال دیا آئیل میں آئیل کے بالکل اوپر سے ڈراب کریں گے تاکہ وہ چھیٹے نہیں آئے نہیں چاہیے اس کے ہاتھ پہ سارے ساموسے آپ ایسے ہی اچھے ساموسے تلے جا رہے ہیں اور یہ تیار مواتینوں حضرات دیکھا آپ نے بہت ہی آسانی سے یہ ساموسے بن کے گھر میں تیار ہو گئے کہیں باہر سے کوئی ایکسٹرا سامان نہیں لانا ہے صرف بنانے کی ٹیکنک جو آپ کو سمجھنی ہے اور وہ شیف نے آپ کو بہت اچھے سے بتائی ہے اور آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ جب میں بنا سکتا ہوں تو آپ تو ضرور بنا لیں گے شیف یہ اتنا تو میں سیکھ لیا یہ ساموسے تو میں بنا لوں گا دیکھیں ان کا کلر چینج ہو رہا ہے شیف یہ کتنی دیر میں ریڈی ہو جاتے ہیں آئل میں دالنے کے بعد جو آپ کا آئل کا ٹیمپریچر ہے اس کے اوپر ڈیبنٹ کرتا ہے دیکھیں یہ ہمارا زیادہ گرم تھا یہ ایک منٹ میں ہو گیا تیار جتنا گرم ہوگا اس نے جلدی تیار ہو جائے گا یہ پلیٹ میں رکھیں گے اس کو یہاں اس ٹیشو پیبر کے اوپر یہ بھی ہو گئے ساموسے اور یہ دیکھیں شاندار گرم ساموسے نکل کر آرہا ہے خوشبو کے ساتھ اب ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے اب ہم اس کی پلیٹنگ کریں گے اب ہم نے ٹیشو کیوں لگایا جی یہ جو آئل ہے اس کا یہ سے سوک لے اب ان کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہم پلیٹنگ کریں گے اوکے میں صرف آجاؤں یہ بند کر دوں گا یہ بند کر دوں گا اس کا کام ہو گیا یہ بہت ہی شاندار وائٹ کلر کی ایک لمبی سی پلیٹ ہے جس میں شیف اس کو گارنش کر رہا ہے ساوس کے ساتھ یہ ہی ایملی کی چٹنی ہے جو پہلے سے انہوں نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے جو اس کے ٹیسٹ کو چارچان لگائے گی یہ وہاں یہاں کیا بات ہے یہ ساموسے تیار ہیں اب ہم اسے پروپرلی ارنج کر دیں گے یہاں پیری گوڈ ترتیب سے شیف نے ساموسوں کو لگایا ہے اور یہ خوبصورت ہی اس کی اور دیکھتے ہی بن رہی ہے شیف نے آپ نے جو ایسے سے لگائے ہیں اس کی خواست بجا بس دیکھنے میں خوبصورت لگائے ہیں اور یہاں ہم گرین چٹنی ہم نے اس میں بھر کے رکھئے وہ تھوڑی دال دیں گے اس میں یہ دیکھئے گرین چٹنی سے اس کو گارنش کر رہا ہے وہ انہوں نے تین پوائنٹ لگائے ہیں یہاں پہ ڈراب ڈراب آئی ڈراب تین پوائنٹ سے انہوں نے ادھر لگائے ہیں جی اور اس کے بعد میں یہ ہرے دھنیے پتیوں سے اس کو سب ابھی یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو شیف ڈش تیار ہے ہماری؟ ہمارے چکن چیز سمو سے تیار ہے عباتین و حضرات دیکھئے ہمارے چکن چیز سمو سے گرمہ گرم تیار ہو چکے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی